لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پچھلے درس میں ہم جنگ سفین کے بارے میں پڑھ رہے تھے سیرت مولا علی کرم اللہ وجہو کے زمن میں جنگ سفین کے کچھ حالات و واقعات ہم نے پچھلے درس میں کور کیے تھے اور جیسا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جنگ سفین کو ہم ایک سے زیادہ پارٹس میں کور کریں گے اس میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی تفصیلات آتی ہیں تو ان تمام کو جمع کرنے میں وقت بھی درکار ہوتا ہے ٹائم بھی لگ جاتا ہے تو اسی لیے جو ہے پھر ہم چاہتے ہیں کہ بعض واقعات ایسے ہیں جن کو بزاتے خود ایک قسط میں کیا جائے تو ان کو باقی قسطوں میں شامل نہ کیا جائے تو آج ہم کچھ حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن پھر وہ بھی سارے حالات و واقعات نہیں ہوں گے مثال کے طور پر حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی شہادت آج ہم کور نہیں کریں گے بلکہ اس کو ہم بزاتے خود ایک اپیسوڈ میں کور کریں گے تو اب ہم حضرت عبداللہ بن بودیل رضی اللہ عنہ کی شہادت سے ابتدا کرتے ہیں جیسا کہ آپ سے پیچھلے درس میں ذکر کیا تھا تو حضرت عبداللہ بن بودیل جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پچھلی دفعہ میں بتا چکا ہوں کہ اشتر جو ہے انہوں نے بڑی شجاعت کے ساتھ مقابلہ کیا اور دشمن کی فوج پر حملہ کیا اور حضر جو شامی لشکر تھا اس کو پسپا بھی کرتے رہے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو ابھارتے بھی رہے تو اشتر نے مخالفین پر حملہ کیا اور انہیں پیچھے ہٹا دیا حتیٰ کے اثر کے بعد دونوں کو پیچھے ہٹاتے 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 یعنی یہ جو شامی تھے اور ان کے جتنے قبائل اور دوست تھے تو ان سب کو ہٹاتے ہٹاتے امیر معاویہ کے لشکروں کی صفوں تک پہنچ گئے اور عبداللہ بن بودیل کی جانب بڑھے اچھا عبداللہ بن بودیل کی جانب وہ اس لیے بڑھے کیونکہ عبداللہ بن بودیل جو ہے یہ دشمن کے نرغے میں آگئے تھے اور ان کے ساتھ میدان میں صرف تین سو لوگ تھے لیکن حضرت عبداللہ بن بودیل جمع ہوئے تھے تو جب یہ لوگ جو ہے یہ پیچھے سے ادھر سے اشتر اپنی فوج لے کر آئے تو انہوں نے دشمن کو جب دھکیلا تو عبداللہ بن بودیل جو ہے وہ اس طرح دشمن کے نرغے میں سے باہر آگئے تو جب وہ دشمن کے نرغے میں سے باہر آگئے تو ان کے ساتھی جو لوگ تھے انہوں نے پھر اشتر سے سوال کیا کہ حضرت امیر المومنین سیدنا علی مرتضی کا کیا حال ہے اشتر نے کہا وہ بالکل صحیح سلامت ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے فضل سے تو ان لوگوں نے کہا ہمیں تو ڈر تھا کہ جس تیزی سے شامی آگے بڑھے تھے ہمیں تو ڈر تھا کہ تم بھی ہلاک ہو گئے ہو اور شاید امیر المومنین بھی لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس نے امیر المومنین کو بھی خیریت و آفیت سے رکھا ہے اور تمہیں بھی خیریت و آفیت سے رکھا ہے تو اس کے بعد عبداللہ بن بودیل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ آگے بڑھو اشتر نے کہا کہ دیکھو آگے بڑھنا اس وقت اقل مندی نہیں ہے تم جہاں جمع تھے وہیں جمع رہو ہم یہیں سے انہیں روکے رکھیں گے بجائے اس کے کہ ہم ان کے اندر گھسیں یہ بہتر ہے کہ ہم انہیں یہیں روک لیں تاکہ وہ آگے نہ بڑھ سکیں لیکن عبداللہ بن بودیل نے اشتر کی ایک بات نہ مانی اور آگے بڑھنے لگے اور جہاں معاویہ تھے ابن بودیل جو ہے اپنے ساتھیوں کو ساتھ لے کر وہاں پر پہنچ گئے چاروں جانب جو ہے وہ لڑتے 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 ان کے ہاتھ میں تلواریں بھی تھیں اور اپنے ساتھیوں سے کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھو جو شخص ان کے مدد مقابل آتا اسے قتل کر دیتے یہاں تک کہ معرخین لکھتے ہیں جیسا کہ ابن تبری لکھتے ہیں تاریخ تبری میں لکھتے ہیں کہ اس دن ان کے ہاتھ سے سات افراد قتل ہوئے اور وہ معاویہ کے بالکل قریب پہنچ گئے یہ دیکھ کر چاروں طرف سے جو معاویہ کی فوج تھی وہ ان پر ٹوٹ پڑی اور انہیں اور ان کے کچھ ساتھیوں کو گھیر لیا یہ ان سے برابر جنگ کرتے رہے حتیٰ کہ خود بھی قتل ہو گئے اور ان کے ساتھ ایک جماعت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور کچھ لوگ زخمی اور پسپاہ ہو کر لوٹے اشتر نقعی نے ابن جمحان کو ان لوگوں کو بچانے کیلئے بھیجا کیونکہ شامی انہوں نے گھیر لیا تھا ابن جمحان نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے ہٹایا اور ان لوگوں کو ان کے نرگے سے نکال کر اشتر کے باس لے آئے تو اب اشتر نے کہا کہ دیکھو میں نے نہیں کہا تھا کہ آگے نہ بڑھنا تم نے میری بات نہ مانی اور دیکھو جو تمہارے سردار تھے وہ بھی مارے گئے اور جو تمہارے ساتھی تھے وہ بھی مارے گئے اور اپنا حال دیکھو اچھا جب امیر معاویہ نے ابن بودیل کو برابر آگے بڑھتے دیکھا تو کہنے لگے یہ تو اس قوم کے منڈے کو نہیں دیکھتے ہو کہ میری طرف کیسے بڑھتا جا رہا ہے یعنی انہوں نے جو ہے وہ عبداللہ ابن بودیل کو منڈہ کہا تو جب عبداللہ ابن بودیل قتل ہو گئے تو انہوں نے اپنے اردگرد جو لوگ تھے ان کو جمع کیا اور کہا کہ بھئی جا کر دیکھو یہ کون شخص ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی انہیں پہچانتا نہ تھا تو اس کے بعد امیر معاویہ خود آئے اور ان کی لاش پر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے اوہ یہ تو عبداللہ ابن بودیل ہے میں وہی تو کہوں کہ اتنی بہدوری سے اتنی جوہ مردی سے کون بڑا چلا آ رہا ہے کہ ہمارے لشکر کے آگے جو ان کے آگے آتا ہے اس کو وہ پچھار دیتے ہیں کہ گویا کوئی میڈھا ہو کے اپنے سر سے سب ٹکر مار کے سب کو گرا دیتا ہے تو خدا کی قسم بنو خضاع کی عورتیں ہم سے مردوں کی فضیلت کے بارے میں جھگڑیں تو وہ فیل واقع حق رکھتی ہیں کیونکہ عبداللہ ابن بودیل کا جو تعلق ہے وہ بنی خضاع سے تھا تو بہرحال انہوں نے کہا کہ وہ صحیح کہتی ہیں کہ ان کے مرد واقعی بہت شجوع ہوتے ہیں اچھا یہ دیکھ کر اشتر معاویہ کی جانب بڑھا اور معاویہ بھی قبیلہ عق اور اشتر کی جماعت کو لے کر اشتر حمدانیوں میں کھڑا ہوں گیا اور کھندہ سے بولا ہمارے لیے عشرین کافی ہیں ان قبائل میں بہاں بہت سخت جنگ ہوئی اور اشتر گھڑی گھڑی سف سے باہر آ کر اپنی قوم سے کہتا کہ یہ لوگ عق ہیں ان پر سختی سے حملہ کرو اشتر کے ساتھ ہی گھٹنوں پر سہارا لے کر جنگ کر ان لوگوں نے شام تک جنگ کی پھر اشتر نے قبیلہ حمدان اور کچھ اور لوگوں کو ساتھ لے کر شامیوں پر حملہ کیا اور انہیں اپنی جگہ سے ہٹا دیا حتیٰ کہ انہیں پیچھے دھکیلتے دھکیلتے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پانچ صفے معاویہ کی گرد اپنے آپ کو عماموں سے باندھی کھڑی تھی یہاں پہنچ کر اشتر نے پھر سختی سے حملہ کیا حتیٰ کہ چار صفوں کو اولٹ پلٹ کر پھینک دیا اور یہ چاروں صفے خود کو عماموں سے باندھے ہوئی تھی پھر یہ لوگ پانچویں صفرہم لہاور ہوئے جو حضرت امیر معاویہ کے گرد حلقہ کیے ہوئے تھے جب یہ لوگ حضرت معاویہ کے قریب پہنچے تو حضرت معاویہ نے گھوڑا طلب کیا اور کہنے لگے ارادہ تو میرا بھی یہی تھا کہ جیسے اور لوگ پیچھے ہٹ گئے ہیں اسی طرح میں بھی پیچھے ہٹ جاؤں لیکن مجھے ابن اطنابہ کے بیٹے کے کچھ اشار یاد آ گئے اور انہوں نے پھر وہ اشار بڑے شاعر کے ان اشار نے مجھے بھاگنے سے روک دیا حضرت علی کررم اللہ وجہ نے جب یہ دیکھا کہ ان کا میمنہ اپنی جگہ لوٹ گیا اور دوبارہ میدان جنگ میں پہنچ گیا ہے اور انہوں نے دشمن کو جو ان پر چھائے ہوئے تھے پیچھے ہٹا دیا ہے اور انہیں ان کے مرکز اور مرچوں تک دباتے چلے گئے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں ان کے پاس پہنچے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تو تمہارے بارے میں اس بات میں تھا کہ کہیں تم ان لوگوں میں سے تو نہ ہو کہ جو میدان جنگ سے پیچھے بھاگ گئے اور میدان جنگ سے جی چھڑا کر جی چھڑا کر بزدلوں کی طرح بھاگ گئے بلکہ مجھے تو اس بات پر آج فخر ہوا کہ تم واپس لوٹے اور تم نے واپس لوٹ کر دشمن کے اوپر حملہ کیا اور اسے پیچھے دھکیل دیا واقعی تم ایک بہدر قوم ہو اس کے بعد جنگ سفین میں قبیلہ بوجیلہ کا علم بن احمد بن غوث بن انمار کے پاس آیا اور اسے ابو شداد تھامے ہوئے تھے ان ابو شداد کا نام و نصب جو ہے وہ علماء نے یوں لکھا ہے کہ یہ اصل میں قیس ابن مشکوع ابن حلال تھے اور ان سے قبیلہ بوجیلہ نے علم اٹھانے کی درخواست کی انہوں نے کہا کہ یہ کام میں نہیں کروں گا کسی اور کو دے دو قبیلہ نے کہا بھئی آپ کے علاوہ تو ہم کسی کو امیر نہیں بنانا چاہتے تو ابو شداد نے فرمایا کہ دیکھو خدا کی قسم اگر مجھے جھنڈا تم دوگے تو میں اس وقت تک دم نہ لوں گا جب تک اس سونے کی چھتری والے کے پاس نہ پہنچ جاؤ ان لوگوں نے عرص کیا آپ کا جو چیز چاہے کیجئے ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ جیسے حملہ کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں بہرحال یہ پھر آگے بڑھے اور صفوں کو چیرتے پھارتے چھتری والے کے سر پر پہنچ گئے اس چھتری بردار کے چاروں طرف حضرت معاویہ کے ساتھیوں کی ایک بڑی جامعات موجود تھی لوگ کہتے ہیں کہ اس کا نام عبد الرحمن ابن خالب ابن ولید المخزومی تھا اس مقام پر سخت جنگ ہوئی ابو شداد نے آگے بڑھ کر اس چھتا بردار پر حملہ کیا امیر معاویہ کا ایک رومی غلام تھا جس کا نام تو نہیں پتا لیکن ابو شداد کے مقاولے میں وہ آیا اس نے ابو شداد کے پیروں پر تلوار کے بار کیے ابو شداد کے پاؤں تو کٹ دیے لیکن ابو شداد نے ایک زبردست بار کیا اور وہ وہیں ٹھیر ہو گیا اس کی قتل ہونے کے بعد لا تعداد نیزوں کی سنانے ان کی جانب بڑھیں اور ابو شداد کے جسم میں پیوست ہو گئیں اور وہ یوں قتل ہو گئیں عبداللہ ابن قلعہ نے بھی بہت شجاعت کے اس دن جہور دکھائے اور یہ بھی ختم ہو گئے ان کے بعد عفیب ابن عیاس نے جھنڈا سوالا اور اس روز جنگ ختم ہونے تک یہ جھنڈا انہی کے پاس رہا اسی جنگ میں حازم ابی حازم الاحمسی بھی قتل ہوئے جو قیس ابن ابی حازم کے بھائی تھے اچھا اسی دن ایک اور واقعہ بھی علماء نقل کرتے ہیں کہ نعیم ابن سحیب ابن العلیہ البجلی یہ بھی اس دن مارا گیا جب یہ مقتول ہوا تو اس کے چچا ذات بھائی جس کا نام نعیم ابن الحارس ابن العلیہ البجلی تھا ابھی روامیہ کے پاس آیا اور یہ ان کے حامیوں میں داخل تھا اس نے حضرت معاویہ سے کہا یہ مقتول میرا چچا ذات بھائی ہے آپ اس کی لاش مجھے دے دیجئے تاکہ میں اسے دفن کر دوں امیر معاویہ نے کہا کہ ہرگز نہیں جب حضرت عثمان نزی اللہ تعالی عنہ کو ہم اعلانیہ دفن نہ کر سکے تو پھر علی کی فوج کا یہ شخص بھی ہرگز یوں اعلانیہ دفن نہ ہوگا بلکہ اسے چھپا کر کہیں دفن کیا جائے گا یا اسے یہیں چھوڑ دو جب دفن کا وقت آئے گا دفن کر دیا جائے گا تو اس نے کہا دیکھیں مجھے اسے دفن کرنے کی اجازت دے دے ورنہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل جاؤں گا حضرت معاویہ نے فرمایا کہ تو عرب کے روح سا و مراہ کو نہیں دیکھتا کہ وہ اپنی اپنی مصیبت میں مفتلا ہے اور تجھے اپنے چچا ذات کے دفن کی فکر لاحق ہے تیرا دل چاہا اسے دفن کر دے یا اسی طرح چھوڑ دے تو نعیم نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا اچھا اسی دوران بعض علمان محدثین نے ازدیوں کے درمیان ایک اختلاف بھی نقل کیا ہے کہ جب مخنف ابن سلیم ازدی کو ازدیوں کی امداد کی دعوت دی گئی تو اس نے اولا اللہ کی حمد و سنا اور اس کے بعد اپنے اہل قبیلہ سے کہا کہ بھئی سب سے بڑی غلطی اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمیں اپنی قوم کے مقابلے کی دعوت دی جا رہی ہے اور خود ہماری قوم کو ہمارے خلاف کھڑا کر دیا گیا ہے خدا کی قسم یہ لوگ ہمارے ہاتھ ہیں کیا ہم اپنے ہاتھوں کو خود اپنے ہاتھوں سے کٹیں یہ لوگ ہمارے ہیں کیا ہم اپنی تلواریں اپنوں پر اٹھائیں اور یہ محبت کا کیسا تقاضہ ہے احسان فراموشی ہے اچھا اس پر جند اب ابن زہر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا اس نے کہا خدا کی قسم واللہ ہی اگر ہم ان لوگوں کے باپ ہوتے اور یہ ہماری اولاد ہوتے یا یہ ہمارے باپ ہوتے اور ہم ان کی اولاد ہوتے اور اس کے بعد یہ لوگ ہماری جماعت سے نکل جاتے اور ہمارے امام پر اعتراض کرتے تو اس وقت ہمارے اہل ملت اور اہل زمہ پر یہ لوگ زبردستی حاکم ہوتے اور خواہ ہم پر ایک رائے پر کیوں نہ متفق ہو لیکن یہ ہمیں اس وقت تک ہرگز نہ چھوڑتے جب تک ہم ان کی رائے قبول نہ کر لیتے یا یہ لوگ ہماری دعوت قبول کر لیتے یا تیسری صورت یہ ہوتی کہ ہمارے اور ان کے درمیان جو ہے وہ قتال ہوتا اور پھر بہت سارے لوگ مر جاتے تو بہرحال اس کی کہنے کا مقصد تھا کہ بھئی انہوں نے تو ہمارے ساتھ غداری کی اور ہمیں چھوڑ کے نکل گئے امیر المومنین کو چھوڑ دیا تو اب ان سے ہم قتال کیوں نہ کریں اچھا مخنف نے جندب سے کہا اور یہ مخنف ابن سلیم جندب کا خالہ زاد بھائی تھا اللہ تیری نیت اچھی کرے میں تو کسی ایسے چھوٹے اور بڑے سے واقف نہیں جو برائی میں مبتلانہ ہو خدا کی قسم ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کس جماعت کا ساتھ دیں اور اس کس جماعت کو چھوڑ دیں ہم نے زبانہ جاہلیت میں دوسروں کی خانہ جنگیوں میں حصہ نہیں لیا اور ہم اسلام لانے کے بعد بھی حصہ نہیں لینا چاہتے ہاں تو نے ضرور ایک سخت اور تکلیف دے کام کو اختیار کیا ہے اے اللہ ہمیں بلاؤں سے زیادہ آفیت محبوب ہے اب جس شیئے کا تجھ سے جو شخص طالب ہو اسے وہ عطا کر اس پر ابو بریدہ ابن عوف نے کہا کہ اے اللہ ہمارے لئے اس شیئے کا فیصلہ فرما دیجئے جو آپ کو زیادہ پسند ہو اے قوم والوں تم یہ دیکھ رہے ہو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اور ہمارے لئے وہی طریقہ بہتر ہے جس پر جماعت عمل پیرا ہو اگر واقعتا ہم حق پر ہیں اور اگر یہ مخالفین سچے ہیں تب بھی ان کا طریقہ کار برا ہے خوا اس کا ضرر زندگی میں ہو یا موت میں جندب ابن زہر مقابلے کے لئے نکلا اور شامیوں کے ساتھ جو عزدی شامل تھے ان کے سردار کو مقابلے کی دعوت دی اس شامی سردار نے اسے قتل کر دیا اور جندب کی جماعت میں سے عجل اور سعد بھی قتل کر دئے گئے یہ دونوں عبداللہ ثالبی کے بیٹے تھے اور مخنف کے ساتھیوں میں سے عبداللہ ابن ناجد خالد ابن ناجد عمر ابن عویف عامر ابن عویف عبداللہ ابن الحجاج جندب ابن زہر اور ابو زینب ابن عوف بن الحارس یہ قتل ہوئے عبداللہ ابن ابو الحسین الازدی ان قرآن کے ساتھ شامل تھے جو عمار ابن یاسر کے ساتھ تھے اور وہ بھی مقتول ہوئے عقبہ ابن حدید نمری نے سفین کی جنگ میں لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ خبردار دنیا کی چرہگاہ ایک کڑا کرکٹ ہے اس کے درخ سوکھے ہوئے اس کی نئی اشیاء کاتو کی طرح ہیں ان کا مرکز کڑوا ہے اور خبردار میں تم سے ایک سچی آدمی کی بات بیان کرتا ہوں کہ میں نے دنیا کو خوب آسمایا اور اس میں میری جان کا جو حق تھا اسے بھی پہچانا میں ہمیشہ سے شہادت کی تمنہ کرتا تھا اور یہ تمنہ پوری کرنے کے لیے ہر لشکر کے ساتھ شریک ہوتا اور ہر جنگ میں حصہ لیتا مگر اللہ عز و جل نے آج تک میری یہ تمنہ پوری نہ کی تھی اسی لیے میں اس وقت اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ جس شیعہ کی مجھے تمنہ تھی شاید وہ آج پوری ہو جائے اے اللہ کے بندوں تم موت کے ڈر کے وائس اس شخص سے جہاد کرنے سے کیوں گریز کر رہے ہو جو اللہ کا دشمن ہے ایازن باللہ یا تو اپنی جانوں کو یقیناً واپس لے کر چلے جاؤ گے یا تلوار کی ایک زرب سے دنیا کے بدلے میں اللہ کے دیدار اور جنت پا لوگے انبیاء صدیقین اور شہدہ اور صالحین کی ہم نشیمی حاصل کر لوگے بتاؤ تو صحیح کون سی رائے زیادہ صحیح ہے جس تقریر کے بعد وہ آگے بڑے اور یہ کہتے جاتے کہ اے میرے بھائیوں میں نے اس گھر کو فروخت کر ڈالا جو آگے ہے میرا چہرہ اسی گھر کے سامنے ہے اب مجھے تمہارے چہرے دیکھ کر کوئی خوشی حاصل نہیں ہوتی اور اللہ تمہاری امیدیں ختم نہ کرے جب یہ آگے بڑے تو ان کی بھائی عبداللہ عوف اور مالک بھی یہی کہتے ہوئے ان کے پیچھے چلے ہم بھی آپ کے بعد اس دنیا کے کسی بھی چیز کے طالب نہیں آپ کے بغیر اللہ اس زندگی کا برا کرے اے اللہ ہم نے اپنی جانوں کو آپ کی خاطر پیش کر دیا الغرض یہ چاروں بھائی آگے بڑے اور حملہ کیا اور اپنے قتل ہونے تک برابر مصروف پیکار رہے تو یوں حضرت علی کرم اللہ ہو جھو کی فوج میں سے یہ بڑے بڑے لوگ بڑے جوشیلے بڑے ایمان نفروض آگے بڑھتے رہے اور شامیوں کو پیچھے ڈھکیلتے رہے اچھا یہ شمر ابن زل جوشن اس کا ذکر آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت میں تو سنا ہے اس زمن میں تاریخ تبری میں جلد نمبر تین میں ایک واقعہ آتا ہے اس کو مسلم ابن عبداللہ اتصابابی یہ اس کو بیان کرتے ہیں اتصابابی وہ کہتے ہیں کہ میں جنگ سفین میں اپنے قبیلے کے ساتھ شریع کے جنگ ہوا اور ہمارے ساتھ شمر ابن زل جوشن الضبابی یہ بھی ساتھ تھا مخالفین میں سے ادھم ابن محضر الباحلی نے اسے مقابلے کے لیے للکارہ جب یہ مقابلے پر پہنچا تو ادھم نے اس کے چہرے پر تلوار کا وار کیا شمر نے بھی وار کیا لیکن خالی گیا شمر زخمی حالت میں اپنے کجاوے کی طرف لوڑ گیا اور وہاں جا کر اس نے پانی پیا اس وقت شمر اچھا 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 ابن میں عبداللہ ابن تفیل کا بھی ایک واقعہ آتا ہے کہ عبداللہ ابن تفیل البکعی نے شامیوں کے گروہ پر حملہ کیا جب وہ واپس لوٹنے لگا تو ایک شخص تھا جس کا نام تھا قیس ابن قدزہ اس نے اس کے اوپر حملہ کیا اور اس کے دونوں مونڈوں کے درمیان نیزہ رکھ دیا اچھا جب وہ نیزہ رکھا تو پیچھے سے ایک اور آدمی آگے بڑا بنو تمیم کا اور اس نے اس کے قیس ابن قدزہ کے دونوں مونڈوں کے درمیان نیزہ رکھ دیا اس نے کہا کہ دیکھ تو عبداللہ ابن تفیل کو چھوڑ دے میں تو یہ چھوڑ دوں گا تو بہرحال تھوڑی دیر کے بعد قیس ابن قدزہ نے عبداللہ ابن تفیل کو چھوڑا تو پیچھے سے اس تمیمی آدمی نے اسے بھی چھوڑ دیا اسی طرح قیس ابن یزید جو اولاں حضرت علی کے ساتھ تھے پھر بھاگ کر امیر معاویہ کے پاس چلے گئے اور ان کے لشکر میں شامل ہو گئے اس کے بعد وہ میدان میں نکلے اور اپنے مقابلے کے لئے لالکارہ ادھر سے انہی کے بھائی ابو العرطہ ابن یزید آ گئے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو پہچان دیا اور بلا مقابلہ دونوں میدان سے واپس ہو گئے اور دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں سے جا کر کہا کہ اس کا مقابل اس کا بھائی تھا اسی روز قبیلہ نقھ نے بھی بڑی پامردگی سے جنگ کی اور اس قبیلے میں سے بقر بن حوزہ حیان بن حوزہ شعیب بن نعیم جو قبیلہ نقھہ میں بنو بقر کی شاخ سے تعلق رکھتا تھا اسی طرح ربیع بن مالک ابن وحیل اور ابن ابی قیس یہ سب قتل ہوئے اسی طرح اور بھی بہت سارے لوگ تھے جو اس روز مارے گئے اور اپنی جوا مردی کا انہوں نے خوب مظاہرہ کیا امام علقما فرماتے ہیں کہ میری عرضو تھی کہ میں اپنے بھائی یا دیگر عزہ و اخارب کی طرح اس دن میں بھی جاؤں اور وہ کروں جو انہوں نے کیا اور وہ انجام کو پہنچوں جس کو وہ پہنچے میں نے اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا میں نے اس سے پوچھا تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اس نے جواب دیا ہم اور ہماری جماعت خدا سے ملی اور اللہ عزہ و جل سے ہم نے اس کا احتجاج کیا جو ہمارے ساتھ پیش آیا ہم مخالفین کے مقابلے پر کامیاب ہوئے امام القما فرماتے ہیں مجھے جو خوشی اس خواب سے حاصل ہوئی وہ کسی شئے سے حاصل نہ ہوئی تھی جو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی طرف سے لڑے اور یہ لڑکے شہید ہوئے تو ان کے بھائیوں کو انہوں نے خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ بہت بلند و عالی و عرفہ مقام پر اللہ تعالی نے انہیں فائز کیا اور ان کی محنتوں کو قبول فرمایا اسی طرح جنگ سے بیشتر کچھ لوگ حضرت علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ خالد ابن المعمر نے معاویہ سے خطو کتابت کی ہے اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں خالد ابن المعمر ان کے ساتھ نہ مل جائے حضرت علی نے ایک شخص خالد ابن المعمر اور ہمارے شرفہ کے پاس بھیج کر بلوایا جب یہ لوگ آ گئے تو اولاً اللہ کی حمد و سرہ کی پھر کہا کہ اے ربیہ کی جماعت تم لوگ میرے مددگار میری دعوت کو قبول کرنے والے اور تمام عرب میں سب سے زیادہ مجھ پر یقین رکھنے والے مجھے یہ تراملی ہے کہ معاویہ نے تمہارے ساتھی خالد ابن المعمر سے خطو کتابت کی ہے میں اسے بھی لے کر آیا ہوں اور تمہیں بھی اسی لیے جمع کیا ہے تاکہ میں تمہیں اس بات پر گواہ بنا دوں اور تم میری بات سن لو اس کے بعد قاسد نے خالد سے مقاتب ہو کر کہا اے خالد مجھے جو اطلاع ملی ہے اگر وہ سچ ہے تو میں اللہ کو اور موجودہ لوگوں کو گواہ کر کے کہتا ہوں کہ تجھے امان ہے اور تجھے اجازت ہے کہ تو عراق حجاز اور جہاں تیرا جی چاہے چلے جا لیکن اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں جہاں معاویہ کی حکومت ہو اور اگر یہ خطو کتابت واری بات جھوٹی ہے تو تیرے یہاں آنے سے خود تیرے دل کو اطمیلان ہو جائے گا خالد نے جو کچھ کیا تھا اس پر اللہ کی قسم کھائی اس پر ایک کثیر جماعت نے کہا کہ اگر ہمیں اس کا علم ہوتا تو ہم اسے قتل کر دیتے شقیق ابن ثور اسدوسی بولا کہ خالد کو اتنی توفیق ہی نہ ہوگی کہ وہ علی اور ربیعہ کے مقابلے میں معاویہ اور شامیوں کی مدد کرے زیاد بن خصفہ التمیمی نے کہا کہ یا امیر المومنین اس سے قسم لے لیجئے تاکہ یہ بد اہدی نہ کرے حضرت علی نے اس سے قسمیں لیں اس کے بعد لوگ وہاں سے لوٹ آئے جمعرات کے روز جب میمنہ نے شکست کھائی تو حضرت علی پہنچے اپنی فوج کے پاس اور ان کے ساتھ جو ہے ان کے بیٹے بھی تھے انہوں نے نہائیت بلند آواز سے پکار کر کہا کہ یہ جھنڈے کس کے ہیں ہم نے جواب دیا یہ ربیعہ کے جھنڈے ہیں حضرت علی نے فرمایا بلکہ اللہ کے جھنڈے ہیں اللہ تعالی ان کے اٹھانے والوں کو محفوظ رکھے ان کو صبر عطا فرمائے اور انہیں ثابت قدم رکھے پھر حسین ابن المنظر کہتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ مجھ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ ایک ہاتھ میرے قریب آجاؤ میں نے کہا صرف ایک ہاتھ نہیں دس ہاتھ میں جھنڈا لے کر ان کے قریب ہوتا گیا حتیٰ کہ انہوں نے فرمایا بس اتنا کافی ہے جہاں حضرت علی نے مجھے حکم دیا تھا میں وہیں جم کر کھڑا ہو گیا اور میرے ساتھی بھی میرے پاس پہنچ گئے کوفے اور بسرہ میں ربیعہ کے جو لوگ آباد تھے ان کا جھنڈا خالد ابن المعمر کے پاس تھا اور یہ بسرے کے رہنے والے تھے راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ بھی بیان کرتے تھے کہ خالد ابن المعمر اور صفیان ابن صورت دوسی انہوں میں آپس میں باہم صلاح ہو گئی تھی کہ بسرہ کے بقر بن وائل کا جھنڈا حسین ابن منظر الباحلی کو دیا جائے اور جھنڈے کے معاملے میں ان دونوں میں جھگڑا پیدا ہو گیا اس لئے دونوں نے یہ فیصلہ کیا تھا اور دونوں نے یہ تسلیم کیا تھا کہ حسین ہمارے ہی خاندان کا ایک نوجوان اور حسب و نصب کا مالک ہے ہم اس وقت تک اسے امیر بناتے ہیں جب تک ہم کسی فیصلے پر متفق نہ ہو جائے بعد میں حضرت علی نے پورے قبیلے کا جو ربیہ قبیلہ تھا اس کا جھنڈا خالد ابن معمر کو دے دیا ربیہ نے جب حملہ ہوا تو نہائی پامردی سے اسے روکا اور انتہائی ثابت قدمی دکھائی لیکن تب بھی کچھ لوگ بھاگ کھڑے ہوئے علم بردار اور مستقل مزاج حفاظ اپنی جگہ جھٹے رہے اور برابر مقابلہ کرتے رہے جب خالد ابن معمر نے یہ دیکھا کہ اس کی قوم کے کچھ لوگ پیچھے ہٹ رہے ہیں میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں تو وہ میدان کو واپس لوٹا اور بھاگنے والوں کو آواز دی اور کہا جو شخص اپنی قوم کو زلیل کرنا چاہے وہ بے شک بھاگ جائے جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنی جگہ پر ثابت قدم ہیں تو یہ واپس لوٹے خالد یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی اپنی قوم کے افراد کو بھاگتے دیکھوں گا تو ان کے پاس جاؤں گا اور انہیں تمہارے پاس لوٹا کر لاؤں گا اب جو شخص بھی میری اطاعت کرے اسی طرح وہ مشتبہ باتیں کرتا تو بہرحال اس زمن میں خالد ابن معمر کا جو کیریکٹر ہے وہ بڑا ہی ڈیفرنٹ معلوم ہوتا ہے اس روز علماء یہ بھی لکھتے ہیں کہ خالد نے ایک خدبہ بھی دیا اس نے کہا کہ اے ربیہ تم میں سے ہر شخص اپنی نیت کے مطابق اٹھایا جائے گا اور اسی جگہ سے اس کا حشر ہوگا جہاں سے اس کا سر گرا ہے بہرحال اس نے ایک لمبی چوڑی تقریر کی خالد کی تقریر پر ربیہ کے ایک شخص نے کہا خدا کی قسم ربیہ کا کام اس وقت برباد ہو گیا تھا جبکہ اس کا کام تیرے سپرد کیے گئے تھے بہرحال ربیہ کے لوگ آگے بڑھے اور ان کا حمیر سے اور عبید اللہ ابن عمر سے سخت مقابلہ ہوا دونوں جانب بے شمار لوگ مارے گئے اور سمیر بن ریان الحارس العجلی یہ بھی مارا گیا اور بہت سارے اور لوگ بھی مارے گئے اور یہ جو شخص ہے نا جس کے بارے میں بھی آپ کو بتایا سمیر بن ریان الحارس العجلی یہ کتابوں میں آتا ہے کہ بہت بہتدر شخص سمجھا جاتا تھا اسی طرح عبید اللہ بن عمر یہ بھی اس دن مارے گئے اور ان کا جو قاتل تھا اس کا نام بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ انہیں حانی بن خطاب الارجسی نے قتل کیا ہے اہل حضر موت کہتے ہیں کہ نہیں بلکہ ان کا قاتل مالک بن عمر التنعی ہے ابو بکر بن وائل کہتے ہیں کہ انہیں محرس بن الصحصح نے قتل کیا تھا جو عائشہ بن مالک بن تمیم اللہ بن ثالبہ کی اولاد سے تھا تو جب عمیر معامیہ کو پتا چلا کہ ابو عبید اللہ بن عمر قتل ہو گئے ہیں تو اس کے بعد ان کی تلوار انہوں نے مانگوا لی حشام بن محمد کہتا ہے کہ حضرت عبید اللہ بن عمر کو جس شخص نے قتل کیا تھا وہ محرس بن صحصحی تھا اور اس نے ان کی تلوار ذل شہ نامی اٹھا لی یہ تلوار حضرت عمر کی تلوار تھی کیونکہ یہ حضرت عمر کے بیٹے تھے عبید اللہ بن عمر تو اس لئے حضرت عمر کی تلوار اس کے پاس تھی جسے پھر حضرت معامیہ نے اپنے پاس بلا لیا اس روز ان لوگوں میں سے بشر بن مرہ بن شرجیل اور حارث بن شرجیل یہ بھی قتل ہوئے عطار بن حاجب التمیمی کی بیٹی اسمہ عبید اللہ بن عمر کے نکاح میں تھی عبید اللہ کی شہادت کے بعد اسمہ سے حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی فرمالی تو عبید اللہ بن عمر یہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں بڑے ہیں عبداللہ بن عمر کے بڑے بھائی ہیں یہ امیر معامیہ کی طرف سے لڑ رہے تھے اور پھر یہ لڑتے لڑتے یہ بھی اس جنگ میں مارے گئے تو ان کی جو زوجہ تھی ان کا نام تھا اسمہ جو عطار بن حاجب التمیمی کی بیٹی تھی تو پھر ان کے موت کے بعد ان کی شادی پھر حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ربیعہ کے پاس پہنچے بنو ربیعہ کے پاس پہنچے اور بنو ربیعہ ایک دوسرے سے جدہ تھے انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر تمہارے درمیان علی رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہو گئے اور تمہارے جھنڈے کے نیچے انہیں کوئی نقصان پہنچا تو تم رسوا ہو جاؤ گے شقیق بن سور نے ربیعہ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے ربیعہ اگر تمہاری موجودگی میں یا تم میں سے ایک شخص کے زندہ ہوتے ہوئے بھی حضرت علی قتل ہو گئے تو تم تمام عرب کو جواب دینے کے لیے کوئی عذر پیش نہ کر سکو گے اگر تم علی کو شامیوں سے بچا لوگے تو زندگی بھر کی عزت حاصل کر لوگے انہوں نے حضرت علی کے آنے کے بعد اتنا سخت قتال کیا کہ ان سے قبل ایسا قتال دیکھا نہ گیا تھا انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ہم حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکاؤن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں